نمازکار ایم پی پی سی فورسٹ مینس ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کی کلاسیز ہوئے تو اپنی لقوا کے سکس منت ہو چکا ہے اب لوگ کافی لوگ ہیں جو سکس منت سے جو پہلے جڑے تھے ان کے لیے تو اتنا کوئی میجر سمسیا نہیں ہوگی بٹ آفٹر دیٹ جو جسمبر کے بعد جنوری جنوری کے بعد جو جڑے ہیں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپریل مائی کے آس پاس جڑے ہیں یا سیبل جو آپ کے مینس ہیں اس کے بعد جڑے ہیں تھوڑا گلہ خراب ہے تو آواز خراب ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جڑے ہیں اب جو پہلے جڑے تھے جنوری ان لوگوں کی کافی اچھے سے پرپریشن ہو گئی ہوگی بعد والوں کی کچھ تھوڑا جلدی باجی میں کچھ چیزیں گروڑ ہو سکتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اگر کئی سبس چاہتی ہے تو اپنے گروپس ہیں وہاں ایکٹیو ہیں ہیں ابھی تک اپنا سریبس تو ختم ہو چکا ہے لیکن ٹری اس پسیج پہ کافی انسسٹ ہوا تھا کہ بھئی کافی لوگوں نے انسسٹ کیا تھا کہ اس کی ایک دو کلاس اور ڈال دیجئے بسی مجھے کبھی لگا نہیں اس کا کہ زیادہ کچھ ہے اس میں بس جزا کر لیتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اس پسیج پہ اس کے بارے میں جو بھی مجھے کچھ نالیج ہے جانتا ہوں اسے یہاں تھوڑا ڈسکس کر لیں گے اگر اس سے کچھ بھلا ہوتا ہے آپ کا تو اس کے علاوہ بیسے فورسٹری میں ہم لوگ جو ایکڈمکس ہیں اس میں لگ وقت ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فور سبجیکٹ ہی اس پاس ہیں جنہیں ریفر کرتے ہیں جبکہ یہاں ایم پی میں ہم لوگ سائے تھے چودہ پندرہ سبجیکٹ ہی ہیں جنہیں پڑھ رہا ہیں تو پانچھے سبجیکٹ ایسے ہیں جن کا ایریا بچا رہتا ہے میں سیور تو نہیں ہوں کہ ان ایریا سے اپنے کوشن آ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ سبجیکٹ میں نہیں ہے اور انہیں پڑھانا بھی تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے پڑھانے کا ڈائیمنشن مینز ایسا نہیں ہے کہ بھئی مجھے آتے نہیں ہیں میں پڑھا نہیں سکتا آئی ایف ایس والوں کوالریڈی انہیں پڑھاتا ہوں بٹ بیسیک جو اسو ہے کہ آپ کے جو نوٹس ہیں اس کو ایک لیمٹ میں رکھنا ہوتا ہے آپ کو جو اسٹیڈی مٹیریال دیا گیا ہے وہ ہے فائیو انڈٹ پیج کے اسپاس پلس ایمزی کیو ہیں تو لگ وقت یہ سات سو ساڑھے سات سو پیج کے اسپاس بن جاتا ہے ایک فوٹی کوششن کے لیے اگر کوئی اسٹیڈی مٹیریال دیا جا رہا ہے تو یہ انہف ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایک بار ریفر کر کے تین چار بار ریوائز کرنا یہی کافی بڑا سردرد ہے اسی کو سمائے رہتے کام کر لو تو بہت ہے جیدہ پڑھنا مشکل کام ہو جاتا ہے نہیں تو پھر دینے کو تو میں آپ کو ٹو تھاؤزنٹ پیج دے دوں لیکن وہ ٹو تھاؤزنٹ پیج کو آپ ریوائز کر لو وہ مشکل ہو جائے گا یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا اور پھر اگر ایک بار کر بھی لیا تو جو ٹائم ہے وہ فورسٹی کھا جائے گی تو آپ کے جو ادھر سبجیکٹ ہیں ان کی یہ ستیہ نہ سو جاتا ہے تو ایک لیمٹیشن میں ہی آپ کو پڑھانا ہوتا ہے اب یہاں دو تین اور ایسو ہیں پھر ہم لوگ اپنی سلائیڈ پہ چلیں گے ایک ایسو ہے بیسیکلی میرا جمسن یہی ہے کہ اپنے جو اسٹیڈی مٹیریل ہے اپنے جو ایمزی کیوز ہیں میجورٹی تینکس یہاں سے کور ہو جائیں گے ہم لوگ ابھی بھی یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آؤٹ آف فورٹی اگر فورٹی کوششن آتے ہیں تو تھرٹی فور تھرٹی فائب کوششن کے اسپاس اپنے جو اسٹیڈی مٹیریل ہے ایمزی کیوز ہے اس سے نکل آئیں گے ہو سکتا ہے دو چار اوپر نیچے ہو جائیں میں نے اب جو بھی بولا کہ فورسٹی میں بھی کافی ایسے ایڈیا بھی ہیں جیسے فورسٹی گنامکس ہے فورسٹ سروینگ انجینئرنگ ہے اتھنو بارٹنی ہے ڈینڈرولوجی والا پارٹ ہے الگ سبجیکٹ ہے پورا وائل لائف بائلوجی جو ہے آپ کو ایک لیمٹ میں پڑھایا گیا ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہوتا ہے اس میں ٹری ایمپرویمنٹ ہے یہ آپ کے سبجیکٹ میں ہی نہیں ہے سوائل سائنس والا پارٹ بھی اللیمٹیڈ ہے تو ایک لیمٹ میں ہی آپ کو بتانا پڑھتا ہے ہر چیز میں ہوئی ہے فورسٹی ڈیٹیل ہو جائے کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو کچھ ایسے ایڈیا بھی ابھی بچے رہتے ہیں جہاں سے کوششن بائی چانس آ سکتے ہیں لیکن کوششن اگر آئیں گے تو میں جیوم کر کے چل رہا ہوں کہ بہت سپرفیسیل رہیں گے ان میں ایک ہے سلوی کلچر سسٹم یہ بھی اپنے سبجیکٹ میں نہیں ہے لیکن آپ کو نوٹس میں دے دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی آج کے جو پارٹ ہے ویڈیو جو ہے اس میں ڈسکس کر لیں گے ٹری ایمپرویمنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو بیسک ٹرمنالوجی ہے ایک بیسک آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ایک بیسک رف آئیڈیا اگر آپ کو ہے تو ٹری ایمپرویمنٹ کو بھی اس میں ڈسکس کر لیں گے اور جو ٹریس پسیچ ہے اسے تو تھوڑا کری رہے ہیں اس سے آنگے ہم لوگ ڈسکسن میں جائیں اس سے پہلے آپ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ایریا میں آپ کو پی ایس ڈی نہیں کرنی ہے آپ کے پاس دس یونٹ ہے پیپر جو آپ کا بیس اکسن ہے پیپر کا اس میں ٹین یونٹس ہے تو آپ اس ٹائپ سے دیکھیں کہ سبھی کو برابر ان کا ٹائم ملے فورسٹی میں فور یونٹ ہے تو اس کو فورٹی پرسنٹ ٹائم دو اپنا فورٹی پرسنٹ ایفورڈ رکھو لیکن ادھر کو کم نہ کرو نہیں تو کئی بار وہ لیتھل ہو جاتی ہے اپنے لیے فورسٹی سے پتہ پڑا سیمپل کوششن آگئے آپ نے بھی کیا اور اس نے بھی کیا جو اس نے پندرہ دن فورسٹی پڑھی اور ادھر کسی سبجیکٹ سے اتنے ٹاف آگئے کہ اس نے بھی کر لیے آپ نے بھی کر لیے یا اس سے بھی سیمپل آگئے آپ نے اسے پڑھ نہیں پایا اور وہ بھی کر گیا گیا تو یہاں ٹوٹل گیم کسی سبجیکٹ میں اپنا نولیج چیک کرنا نہیں ہے اپنا پرپج بیسک ایگزام نکالنا ہے شروع کر لیتے ہیں لمبی چوڑی سپیچ دینے کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے ٹری اس پیسیج کے کیس میں تھوڑا گلہ بیٹھ رکھا ہے تو لنگ کا لگ رکھی ہے پوری حلت کی ہے کچھ لسٹ ہے اسے ہم لوگ پہلے تو جو ایمپی کی اپنی اس پیسیج ہے انہی کو دیکھیں گے تو انہوں نے دس بارہ اس پیسیج دے رکھی ہے آپ کو یہ پہلے کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ اکیسیا، الویجیا اور پروسوپیس اگر آپ کو یہ تین فیملی ملتی ہے کونسی؟ اکیسیا، الویجیا، پروسوپیس ان کی فیملی جو ہے وہ لیکیومنیسی ہی لیکیومنیسی ایک براڈ فیملی ہے براڈ فیملی کا مطلب اس کے اندر تین سب فیملی آتی ہے میوموسیسی، سجلپنیسی اور پیپیلیونیسی یہ اس کی تین سب فیملی ہے آپ سے یہ بولا گیا ہے سلیویس میں کہ آپ ان کے سائنٹیفک نیم ان کے کومن نیم اور ان کی فیملی یاد رکھی ہے تو انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے اپنا اکیسیا نیلوٹ کا آپ جانتے ہیں کہ اسے بولتے ہیں بابول اس کا پرانا نام ہے اکیسیا عربکہ کیا بولتے ہیں اسے؟ بابول مراتھی میں اسے کی کر بول دیتے ہیں فیملی کیا ہے؟ میوموسیسی میں نے آپ سے بولا کہ ایک ہے میوموسیسی دوسری ہے پیپیلیونیسی اور یہاں سجلپنیسی کا کوئی ایک جامپل نہیں ہے تیسری ہے سجلپنیسی یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں لگیوم ہیں لگیوم نیسی جو ہے ایک براڈ نام ہے باڑی فیملی ہے اس کے اندر یہ تینوں آتی ہیں سجلپنیسی میوموسیسی اور پیپیلیونیسی انہیں کیوں یاد رکھنا ہے؟ کیونکہ جب اس ٹائپ سے کوئی کوشن آتا ہے کہ جب بابول نائٹوزن فکسنگ پلانٹ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ لگیوم پلانٹ ہے تو نائٹوزن فکسن کرے گا ہے کئی بار یہ ناموں کا بینیفٹ پڑتا ہے جیسے ایم پی میں کوشن آیا تھا کہ کون سا پلانٹ ہے جو نائٹوزن فکسن نہیں کرتا ہے اب اس میں اپسن میں سیدھا دے رکھا تھا ازا ڈائریکٹرہ انڈی کا مجھے بقائے کے چیزیں پتا نہیں تھی لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ازا ڈائریکٹرہ انڈی کا یعنی کے نیم ایسا سمجھ لو کہ بھگوان نے یہ ہمیں گفٹ کر دیا گفٹ کیا ہے یعنی کہ آپ کو یہ ملا ہے تو نیم کی جو فیملی ہے ملی ایسی ملی ایسی کے نام سے ہے یعنی کہ ملی ایسی جو ہے وہ لگیوم نہیں ہے یعنی کہ نیم جو ہے وہ نائٹوزن فکسن نہیں کرے گا تو مجھے سمپل سا ہو گیا کہ کون سا نائٹوزن فکسن نہیں کرتا ہے نیم لگا کے آگے بڑھ گیا تو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا یہاں پر کام کر جاتا ہے بابول کا جو پرانا نام ہے یہ ہے اکیسیا عربکہ پرانا نام اس کا عربکہ ہے آپ سے ایک کشن اور آتا ہے گم عربک کسی ہم گم عربک بولتے ہیں کئی لوگوں کو کنفیجن ہو جاتا ہے بیسے تو اسے سال میں کم سے کم دس بارہ بار بتا چکا ہوں لیکن کیونکہ نئے نئے سٹوڈینٹ اس سے جڑ جاتے ہیں اور پھر اپنی ٹپری جڑنے کے لیے بھئی اپنی بھی دکانی سمجھ لو اسے ٹپری سمجھ لو اسے چلانے کے لیے بھئی نئے نئے لوگ جو بھی آ رہا ہے بھئی آ جاؤ آ جاؤ جسے جو دینا ہو آ جاؤ جڑ جاؤ بس کم سے کم کچھ نگت نارانے مل جائیں گے تو جو چیٹ سپورٹ ہے وہ ہمارے چلتا رہے گا تو اب جو نئے لوگ جڑتے ہیں تو انہیں پھر پورا سسٹم پھر سے رن کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ڈسکسن ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے تو یہ لگوہ گئی ایسا بارہ تیرہ بارہ سائد دس سے اوپر بارہ میں بتا چکا ہوں کہ اکیسیا نیلوٹ کا ہے اس کو پرانا نام ہے اکیسیا عربکا اور ایک اور ہے اکیسیا سینگل یہاں اپنی ایمپورٹنٹ لیسٹ میں جو ایمپی کے سیلی بس ہے اس میں نہیں ہے اکیسیا سینگل اکیسیا سینگل کو بولا جاتا ہے ٹرو گم آرابک اور اسے بھی گم آرابک بولتے ہیں اسے آپ ایسے جوڑ سکتے ہیں کہ عرب جو تھے وہ اس کی جو گم ہے گوند جو ہے اسے بہت کھاتے تھے جو اپنے لڈڈو بنتے ہیں اس میں یوز کرتے تھے تو آپ دونوں ہی گم آرابک ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یا تو آپ سے اگر اس ٹائپ کا کوششن آئے کہ انڈین گم آرابک کونس ہے تو آپ اکیسیا نیلوٹ کا لگاؤگے ٹرو گم آرابک آتا ہے تو آپ اکیسیا سینگل لگاؤگے اور جسٹ آپ سے پوچھا ہے کہ گم آرابک کونسا پلانٹ ہے تو آپ اپنے کوششن میں دیکھو گے کہ اکیسیا نیلوٹ کا ہے یا سینگل ہے جنرلی دونوں میں سے کوئی ایک ملے گا لیکن اگر آپ کی قسمت پھوٹی ہے اور دونوں آگئے ہیں اب کیا کیا جائے تو فرسٹ پریفرنس آپ دوگے اکیسیا سنگل کو سیکنڈ پریفرنس دوگے آپ اکیسیا نیلٹکا کو سمپل سا کام ہے اکیسیا نیلٹکا گام ماریبک کا اسو ہو گیا اس کو ایک زگہ اور پڑھا ہے ہم لوگوں نے کہ جو بلیک سوائل ہوتی ہے اس میں یہ ایجلی گروہ کر جاتا ہے بھبول کیونکہ بلیک سوائل میں جب سوکتی ہے ڈرائی ہوتی ہے تو وہاں کریکس ڈبلپ ہو جاتے ہیں ان کریکس میں جدہ تر پلانٹس برباد ہو جاتے ہیں لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ جھل لیتی ہیں ایک جگہ آپ اور پڑھو گئے کوششن جب آتا ہے کہ وارٹر لوگنگ ایریہ میں کون سے پلانٹس ہیں جو سروائیو کر جاتے ہیں اس کو ٹولرینٹ ہوتے ہیں تو جو اکیسیا نیلٹکا ہے وہ بہنچ جاتا ہے ٹولرینٹ نہیں ہے لیکن ہاں ایسا ہے کہ یہ کچھ حد تک ٹولرینٹ کر لیتا ہے اب بلیک کوٹن سوائل میں اگر گرو کر رہا ہے تو بلیک سوائل کے ساتھ ایک تو سمجھ سے یہی ہے کہ وہاں پانی جلدی بھر جاتا ہے تو اس کی ساتھ کیا ہے جیسے کہیں تالاب بکر رہا ہے اس کے کنارے بھی آسانی سے گرو کر جاتا ہے اب جب بھی آپ سے بولا جائے میں نے بول دیا کہ یہ وارٹر لوگنگ ایریہ میں کچھ حد تک سروائیو کر جاتا ہے پھر آپ کو کنفیجن مارتا ہے کنفیجن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یوکیلپٹس ہے آپ نے وہ بھی بتا دیا ہے ٹرمنیلیا ارجنا یہاں اپنے سلیبس میں بھی ہے یہ ٹرمنیلیا ارجنا بولا آپ ارجن کو بھی بول رہے ہوں کہ یہ بھی وارٹر لوگنگ ایریہ میں ہو رہا ہے یوکیلپٹس ہے اسے بھی وارٹر لوگنگ کے لیے بول رہے ہوں اکیسیا نیلوٹ کا ہے اسے بھی وارٹر لوگنگ کے لیے بول رہے ہوں اور تینوں آپسن میں آگئے اب میں کیا کروں گا یہ آدمتیا تھوڑی کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک سیمپل سا انسر سمجھیں آپ پہلا ہے ٹرمنیلیا ارجنا یہ آپ میں یہاں گوالیر میں لگانا چاہوں نہیں گروہ ہوگا آگے کی کچھ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ جہاں پانی بہرہ ہے اسٹریم ہے بلکل اسٹریم کے کنارے کئی بار تو یہ پانی کے اندر گس جاتا ہے یہ بینا مویسٹ ایریا میں بینا مویسٹ ایریا کے مطلب مویسٹ ایریا میں ہی گروہ ہوگا باہر کی میں ڈرائی میں ہو ہی نہیں سکتا تو سب سے فرسٹ پر فرنس اگر آپ کو وارٹر لاؤگنگ ایریا میں آ جائے تو آپ کو ٹرمنیلیا ارجنا لگانا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو لگانا ہے یوکیلپٹس یوکیلپٹس کی بیگراؤنڈ اسٹوری میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نیل گری جو مانٹین رینج ہے ساؤتھ انڈیا میں وہاں پر دلل کنڈیشن تھی جمین میں پانی بہت زیادہ ہے رین فال بہت زیادہ ہوتی تھی برٹس وہاں سے جو ٹیک ہے ادر جو ٹیمبر ہے اسے ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ دلدل کی وجہ سے نہ تو ٹرک وغیرہ جا سکتے تھے نہ ایلیفنٹ وغیرہ اس ٹائپ سے تھا نیچے گلاو جیسی کنڈیشن لیتی تھی مڈی کنڈیشن تو اسے سکھانے کے لیے یہ لوگ آسٹریلیا سے یہ جو اپنا یوکیلپٹس ہے اسے وہاں سے لے کے آئے تھے اور وہاں لگایا کیونکہ یوکیلپٹس ہے ایک دن میں لگ وقت ہزار لیٹر نو سو لیٹر کے اس پاس الگ الگ اس پیسیج ہے تو الگ الگ ان کا لیول ہے نو سو لیٹر مال لیچے کہ ایک پلانٹ نو سو لیٹر پانی ایک ہی دن میں جمین سے اٹھا کے اوپر پمپ کر دے گا اگر آپ نے بہت بڑے ایریاں میں پلانٹیشن کرتی تو اس ایریاں کو بہت جلدی یہ ڈرائی کر دے گا تو آپ کو ایک دوسری سمجھ میں آئے کہ یوکیلپٹس جو ہے وہ واتر لگنگ کا ایسو نہیں ہے اس کا لیکن مینلی ہے اسے پانی بہت چاہیے تو اگر پانی کے نجدیک آپ گروہ کرو گے اسے تو وہ آسانی سے گروہ ہوگا تو سیکنڈ کنڈیشن میں آپ کا یوکیلپٹس آئے گا اور اگر تھرڈ آئے تو تھرڈ آپ اکیسیا نیلوٹ کا لگا دوگے اس کو ایسی بھی آپ لنک کر سکتے ہو کہ جو بلیک سوائل والے ریجن ہے سوائل پارٹیکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں پر اکثر پانی بھرا رہتا ہے بلیک کوٹن سوائل میں اور پانی دھیرے دھیرے ہی اندر جا پاتا ہے تو وہاں اکثر پونڈ جیسی کنڈیسن ہو جاتے ہیں یوپی کے جو ایلوویلز ہیں یہاں پر جو بیچ میں اٹابا جو ریجن ہے اٹابا اوریا والا ڈسٹک تو یہاں کچھ ایریا ہے جہاں بلیک ہے وہاں پر یہ سمسیا ہے اپنی مالوہ میں زیادہ کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں لیکن وہاں پر میں جیسے بچپن میں ہے نینی حال پڑتا ہے تو ادھر جب جاتے ہیں تو وہاں یہ کنڈیسن دیکھ چکے ہیں کہ بلیک کے ساتھ کیا سمسیا ہوئی ہے اکیسیا نیلوٹ کا کے بعد دوسری اسپیسیز آئے گی اپنی اکیسیا کٹیچو ایک ہے اکیسیا جنڈرا یہ دونوں ہی اسپیسیز جو ہے ان سے پروڈکسن ہوتا ہے کھیر کا یہ کتھے کا یہ ہے کھیر اکیسیا کٹیچو آپ ایسے سمجھ لیو کہ کٹیچو جو ہے اسے ہم لوگ گروہ کرتے ہیں ایمپی ہے نورتھ انڈیا میں ہے اور جو چندرا ہے اکیسیا چندرا وہ ساؤتھ انڈیا والے گروہ کرتے ہیں اس لکڑی کی جو ہارٹ بورڈ ہے آپ کو یہ پتہ ہے سپ بورڈ اور ہارٹ بورڈ میں سوپٹ اور ہارڈ بات نہیں کر رہا ہوں سوپٹ مطلب ملائم اور کٹھور وہ والی لکڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں کونی فرض جو ہیں وہ سوپٹ ہوتے ہیں اپنی جو ٹروپیکل سپٹروپیکل کے پیڑ ہیں ان کی لکڑی ہارڈ یعنی کی کٹھور ہوتی ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں سیپ سیپ وڈ اور ہارٹ بورڈ ہ اے اے آر ٹی ہارٹ بورڈ یہ جو اندر کا آپ کو لکڑی کے بیچ کا جو ڈارک پارٹ دکھ رہا ہوگا اندر کا ہارٹ وہ ہے ہارٹ بورڈ تو یہ جو اپنا کھیر ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھیر کے پیڑوں کو کٹتے ہیں اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائیں باہر کی بار کارک ریموو کر کے بیسے تو کئی بار پہلے ٹائم پہ جب جیدہ کھیر ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ سیپ وڈ کو بھی نکال دیتے تھے لیکن آج کل کیا کرتے کہ کیوں تھوڑا ہوگی لاؤس کرو اس کو جیسے آپ لوگ کوٹی قطرتے ہیں مطلب جو فوڈ آر ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ انیملز کو کھلا دیتے ہو بیسی اس کے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیس جسے بولتے ہیں چپنگ چپس بنانا سپنگ کر دیتے ہیں مسیل میں ڈال کے اس کے بعد ایک کڑھائی لیتے ہیں اس میں پانی کے ساتھ ڈال کے سے بوائل کرتے ہیں بوائل کافی جب ٹائم ہو جاتا ہے پورا ایکسٹریکٹ ہے جو ٹیمبر کا وہ جب پانی میں آ جاتا ہے تو یہ جو چپس ہیں انہیں فلٹر آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر پانی کو جیسے ہم لوگ دودھ جو ہے ملک ہے اس کا ماوہ بناتے ہیں اسی ٹائپ سے پھر یہ پانی کو بوائل کر کے تھنڈا کر دیا جاتا ہے بات میں اور اس ٹائپ کے پیس میں کٹ دیا جاتا ہے یہ بنا کتھا اسی میں ایک آتا ہے کٹیچن کٹیچنک ایسیڈ یہ سارے چیزیں کسیں ملیں گے آپ کو اکیسیا کٹیچو سے اکیسیا کٹیچو سے ایک اور ٹرم جڑا ہوا ہے وہ ہے اپنا چمبل کا چمبل کے ریوائنز میں اکیسیا کٹیچو بہت زیادہ گروہ کرتا ہے تو اگر آپ سے کتھا جو انڈسٹریز ان کے بارے میں اگر کچھ پوچھا جائے تو آپ مورینہ والا اپنا ایریا لگا دو گے اس ریجن میں بہت زیادہ گروہ کرتا ہے ان کی فیملی کیا ہوگی سب وہی ہے میموسیسی ٹھیک ہے اکیسیا چندرہ کو انہیں خیر لال خیر اس ٹائپ سے تو کر رکھے ہیں ٹرم لیکن کوئی خاص فرق پڑھتا نہیں ہے اپنے کو اور یہ سب کے سب نائٹوزن فکسیسن کر رہے ہوگے نیکس آتا ہے اپنا بیوٹیا مونو اسپرما بیوٹیا مونو اسپرما اسے بولتے ہیں فلم آف دا فوریسٹ فلم جنگل میں جاؤ جنوری اینڈ میں یا فروری کی سٹارٹنگ میں تو میجورٹی اس ٹائم پہ اپنے جنگل کے جو بھی پیڑ ہیں وہ سبھی سبھی پتیاں جھڑا چکے ہوں گے یعنی کہ جنگل بلکل خالی ہوگا اور یہ بھائی چاہ اس ٹائم پہ دے دن آدن فلاور کر رہے ہوں گے فلاورنگ کا سیجن ہوتا ہے اس میں اب فلاورنگ ایک تو ہے اور دوسرا ایسا فلاورنگ ہوتا ہے جیسے آگ لگی ہو میس کلر اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اب آپ لمبے سے دیکھ رہے ہو کوئی پہاڑی ہے جس پہ اس کے بیس پچاس پیڑ کہیں کھڑے ہوئے اچھی طرح سے بلوسم ہے اب جب حوال چلتی ہے تو یہ پیڑ کیا ہوگا ہلیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کہیں آگ لگ گئی ہے گرمیوں کا سیزن بیسی ہوتا ہے فائر کا اور یہ بیسی حرکتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے نجدیک میں جا کے دیکھو تا پتا پڑے گا پیڑ ہے بھائی تو اسے بولتے ہیں فلم ہوتا فورسٹ جنگل کی آگ پلاس یا ڈھاک فیملی دھیان لگو اس کی ہے پیپی لیو نیسی ایک اسے ہم نے فورسٹ تیوٹلائیجیسن میں بھی پڑھا ہوگا بنگال کینو میں کنفیوز ہوں تھا کہ ساعت اسی سے ملتا ہے یا کسی اور سے ہے تو بنگال کینو دیکھ لینا کہ وہ کس سے ملتا ہے اگلی سپیسیز آئے گی اپنی ڈلورجیا سسسو اور ڈلورجیا لیٹی فولیا اس میں جو ڈلورجیا لیٹی فولیا ہے اسی کو بولا جاتا ہے روز وڈ یا اسی کو ہم لوگ سی سم بولتے ہیں اور جو ڈلورجیا سسسو ہے اس کو سسسو ہی بولا جاتا ہے ان دونوں کی جو فیملی ہے وہ ہے پیپیلیو نیسی ڈلورجیا لیٹی فولیا ہے سسسو ان کا کیا ڈسٹیبیوشن ہے وہ زیادہ مطلب کا نہیں ہے ایک تو آپ ایسے ماند کے چلیئے کہ یہ گروہ کس ریجن میں ہوتا ہے تو جو اپنا چمبل کے جو ریوائن ہے اس میں خاص کر جو یو پی سے لگے ہوئے ایریا ہے اس میں اچھا خاصا گروہ کرتا ہے یو پی گورنمنٹ میں جو یو پی میں جو کینال سسٹم ہے اس کے سائیڈ میں بھی اسے کافی زیادہ گروہ گیا ہے ایک کوششن ہو رہا ہے تو اس میں بھی اپنا جو لیٹی فولیا ہے اس کا آنسر ہوتا ہے ویسے کئی بار پوچھا گیا ہے روز ووڈ کیسے بولتے ہیں روز ووڈ لیٹی فولیا پیپل یو نے اسی کئی بار پوچھ گئی ہے ان کی فیملی کیا ہے اور اس پلانٹ پہ جو اپنے پڑا ہوگا اس کا نام پوچھا جاتا ہے کہ لیف ڈیفولیٹر ان سیسم یا سیسو تو اسے بولتے ہیں پلیک اوپ ٹیرہ ریفلیکس پلیک اوپ ٹیرہ ریفلیکس پلیک اوپ ٹیرہ پپیلیونیس یا تھوڑے جڑ جاتے ہیں آپ میں سے کسی نے کوششن پوچھا تھا کہ کیا یہ الگ الگ پلانٹس ہیں یا ایک ہی ٹائپ کی ہے بھائی بھائی ٹائپ کے ہیں تو آپ اسے ایسا مان لو کہ یہ لگ بھائی سیملا ٹائپ کے پلانٹ ہے مطلب اس پسیز الگ لگ ہے لیکن ایک ہی جی نس ہے چھوٹے بھائی 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 جیس ریکہ یہاں راؤنڈ ہے اب جو لیٹی فولیا ہے وہ لمبا ہوگا آدمی لٹنے کے بعد تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو آپ ایسے یاد رکھو گے اس کی پیچھے ہے تو اس کی لمبائی زیادہ ہوگی تو یہ لیٹی فولیا نہیں ہوگا تو لیٹی فولیا کی لیپ یہ ہے اور سسو کی یہ ہے جو لمبا ہے وہ لیٹی فولیا نہیں ہے تو اس ٹائپ سے دو دلبرجیا کے پیڑ ہے ایک دلبرجیا سسو ہے ایک دلبرجیا لیٹی فولیا ہے اس سے آپ نے ایک تو سیسم ٹیمبر یوز میں لکڑی بہت جیدہ یوز کرتے ہیں کاؤسٹلی ہے اس میں پڑھا ہوگا آپ نے اس اچھا ہے کو پائسنگ ایبیلیٹی بہت اچھی ہے اس کی وہاں ہی اپنا کام آجاتا ہے مینلی ٹیمبر پروڈکسن اس کا مین بیلیو ہے اس کے بعد آتا ہے اپنا دائیو اسپیرس میلینو چارلون تیندو پتہ اس کی فیملی پوچھی گئی ہے ایبنی سی کہ فیملی کیا ہے اس کی تیندو آپ سے کئی بار پوچھا گیا ہے بیلی لیپس پلانٹ کیا ہے تیندو پلانٹ کیا ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے کورو منڈل ایبنی اس کا انگلیس نیم ہے اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کون سی پتی ہیں جن سے ایک بیٹر کوالیٹی کی بیلی بنتی ہے تو آپ کی لگوا ایک مہینے پھرانی پتی ہوں ان سے اچھے کوالیٹی کی بیلی بنائی جاتی ہے اس سے اگر پھرانی ہوگی تو تھوڑا اس میں کیونکہ بہت سارے جو ہے اپنا سیلکیٹ ہے اور جو فائیور جو فارمیشن ہو جاتا ہے لگن وغیر کی بیجے سے تو ان کی ڈیپوزٹ وغیر ہونے سے لگن فیکیشن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے جس سے اتنا کوالیٹی نہیں آتا تیسٹ بتل جاتا ہے تو یہاں پرپچ ہوتا ہے اچھی کوالیٹی کی بیڑی بنانے کا مطلب آپ کو پتہ جو ہے وہ ایک منت کی آس پاس ہو اب آپ خود سوچئے کہ ایک منت کے پتے آپ کو چاہیے اور وہ بھی تھوک کے بھاؤ میں تو کیسے ملیں گے جیسے اس ٹائپ کا کوئی کوششن پوچھا گیا تھا تو آپ کیسی کر سکتے ہیں اگر کوئی پیڑ ہے اس کو اگر آپ اوپر سے کٹ پولار پرموٹ کرتے ہے ٹرابل سپنے ہے یہ نارمل پرسن ہے پانچ میٹر کیسی ہائٹ پہ پہنچے گا تو پول آرڈنگ اپنے پاس اپسن نہیں ہے نئے پیڑوں کو لگانے کے لیے نئے پیڑوں کو لگا کے آپ پتے گھٹے کرتے ہو تو وہ پیڑ بنے گا پھر بڑا ہوگا تب پتے آئیں گے چار سال کی اوپر تو اس کی پہلی پتیا وغیرہ جو کلیکشن کی سٹیج وہ ہی کہیں پہنچ پائے گی آٹ دس سال بعد ہی پتے کلیکٹ کر پاؤ گے تو یہ بھی اپنا اپسن نہیں ہے جس اپنے ایم پی میں ہیں یہ جہاں یہ بھیڑی پتہ بچیں گے جدتر پارٹ برن ہو جاتا ہے اب پیڑ کا کیا ہے کہ مین سٹیم کچھ بچا ہوا اور اندر روڈ سسٹم بہت سٹرونگ ہے تو جیسی بارس آئی اسے دیکھے گا کہ اچھا ابھی تو ہمارے پاس اپسن ہے وہ تیجی سے گروہ کرے گا اور بہت ساری برانچز بنے ہو جائیں گے کیونکہ بہت سارے نئے سپراؤٹ نکلے تو وہ ایک اچھا میتھا ہے فورسٹ فائر لگانا جو اپنے ایم پی میں جوالپور کے اسپاس والا جو ریجن اس میں یہ کیا جاتا ہے تندو پتہ فیمبلی کئی بار پوچھی گئی ہے اپنے سے یاد رکھو ایک ایسو ہے اپنا ایمبلی کا آفی سنیلس ہاولا جو ہے اس کی فیمبلی ہے یو فور بی سی جیٹ روپا رتن جوت ہے جیٹ روپا کرکس اس کی بھی فیمبلی یو فور بی سی ہے ایسے پیڑ جن پر توڑنے پر ملک نکلتا ہے انہوں کی جیدہ ترگی فیمبلی یو فور بی سی ہے ہولا ہے یا ایمبلی کا میرو بلم بولتے ہیں میرا بلم تیرا بلم جو بھی ہے ایمبلی کا میرو بلم اس کا پرانا نام ہے فائل انتھاس ایمبلی کا ہوتا کیا ہے ہم لوگ پرانی چیزیں نہیں پڑھتے ہیں جیسے کوئی بھی پلانٹ ہوتا ہے تو بارٹنی میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکسونومی پڑھی ہوگی کہ کوئی پلانٹ ہے جب اس کی ڈسکبری ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو کچھ نام دیتے ہیں سمائی کے ساتھ گریجولی اس پہ نئی نئی ڈسکبری ہوتی ہیں پتہ پڑھا کہ ہم نے اس کو جس نام جو نام دے اس کا نام چینج کر دیتے ہے اس کی فیملی چینج کر دیتے ہے بیسی اس کے ساتھ ہے فائلنثس ایمبلی کا ایسا کچھ پرانا نام تھا فائلنثس ہی کوئی پرانی فیملی تھی کرنٹ ہے ایمبلی کا اوفیش سالوں سے یہی چل رہا ہے فیملی ہے اس کی ایو فال بی سی تو یہ کرنٹ والا ہے اسی کو یاد رکھو گے پرانے پرانے ڈسکاوری کر کے کوئی فائدہ نہیں ایسا لگ سب پلانٹ کے ساتھ ہے ٹی ہے یہاں پر دیا ہے ٹی ہے ٹی کی جو سائنٹ فکر نام ہے اب اس کی فیملی جو ہے وہ ہے میں نے یاد رکھنے کے لئے آپ کو ٹی ایسا بتایا بھی تھا ٹی وی تو بھائی یہی یاد رکھنا ہے لوگ جانے کون کون سی فیملی نکال کے لئے آگئے ہیں تو بھائی مجھے خود نہیں پتا ہوتا ہوتا اور پتا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کئی بارے اس ٹائپ کی سپرمنٹ آتی ہے آپ کو دیکھنا ہوتا کہ کرنٹ جو اکیڈمکس بوکس ہے کرنٹ میں کیا چل رہا ہے پچھلے پندرہ بھی سالوں میں اکدم نہیں آتا ہے کوئی کھول کر کے چالیس سال پرانی کتاب لے کیا جائے گا تو پھر بھائی اس آدمی کو کچھ نہیں بولا جا سکتا تو یہ اپنا امبلی کا اوفیسنیلیس آمولا امبلی کا اوفیسنیلیس اور یہاں پر دو ہیں ترمینیلیا بلیرکا اور ترمینیلیا چی بولا ان تینوں کو یوز کیا جاتا ہے ان کی فیملی یاد رکھو کمبریٹیسی ہے ان دونوں کی کئی بار پوچھی جا چکی ہے اور بسی بھی اس لیسٹ میں جتنے آپ کو جو دیا جا رہا وہ پہلے سے بلکل سیگرگیٹیڈ ہے بلکل جو نچوڑ وہی ہے اس میں ابھی اور امپورٹنٹ بتانا پوسیبل نہیں ہو پاتا ترمینیلیا بلیرکا بی فور بہیڑا بی فور بہیڑا چی بولا یہ ہے حر یا حر 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 یا حر تو ایسے مجھے یاد نہیں ہوتا تو میں بہیڑا سے بلیرکا یاد کر کے چلتا ہوں بلیرکا مطلب بہیڑا تو دوسرا جو بچ گیا وہ ہوگا حر یا حر ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں بلیرکل میرو بلم اس کو بولتے ہیں یلو میرو بلم یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے یلو میرو بلم تو مجھے بھی یاد نہیں رہتا کبھی بلیرکا سے بلیرک میرو بلم اور اس کو بولا جاتا ہے ایمبلک میرو بلم بلیرکا بلیرک میرو یہ تینوں یوز ہوتے ہیں ترف لا چوب میں اب یہاں پر یہ پوچھا تھا کہ کسی نے آپ میں سے پوچھا ہے کہ حر اور حر میں اتنا جو چھوٹا چھوٹا جو انفورمیشن ہے وہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہتا ہے اب آپ سو سکتے ہیں کہ بھائی فورسٹی میں لگو 2008 سے لگو 14 year ہو جگی ہیں اس پر فورسٹی میں تو یہ کنفیوزن جو چھوٹا والا ہے یہ تو مجھے ابھی تک یاد نہیں رہا کبھی بس اتنا ہے کہ بہیڑا بلیرک ہے بچ گیا وہ حر ہے چھوٹا اب یہ لکھا ہو ہے حر یہ ہوتا کیا کہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے کوئی بک میں ملا اور وہیں سے کاپی کر دے دی یا تو اسے دیکھ لو رٹہ مار سکو تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہو کہ جو بلیرک ہے اس میں ڈبل آر آتا ہے مطلب دونوں آر ایک ساتھ آئیں جبکہ یہاں پر آر آر جو ہے وہ الگ الگ ہیں تو اس ٹائپ سے کچھ کام چلا جا سکتا ہے اب آتے ہیں اپنی یہ تین پلانٹ سال ٹیک ٹرمینیلیا ارجونا اور مدوکا انڈکا مدوکا انڈکا سے کوششن پوچھا گیا تھا ابھی ریسینٹلی پوچھا گیا تھا انڈین بٹر ٹری اس کا سائنٹیفک انڈیم کیا ہے یہ راجستان مالوں نے پوچھا تھا اب دیکھو بٹر ٹری کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا پیڑ جس کے جو فروٹ ہیں ان کو ہم لوگ مسین میں ڈال کے اس سے کچھ ایکسٹرکٹ کر لے اوائل اوائل اسپیسلی وہ اوائل ٹائپ کا نکل کے جیسے آپ نے ڈالڈا سنا ہو سمی سولیڈ گھی ٹائپ کا کچھ ویجی ٹیبل جو ڈرائی فیٹ ہوتا وہ اس ٹائپ کا نکل جائے بور ہاپ کا بٹر اب وہ بھی ایسا بٹر نکل بھی گئے تو آپ اسے بٹر ٹری کا تمگا نہیں دے اب یہ کس سے نکلتا ہے ایک پلانٹ ہوتا ہے ڈپلو کنیما ڈوٹریسیا جو بھی ہے اس کا نام بس یہاں پر ہے یہ بٹر ہے بٹر ٹری کا مطلب ہے بٹریسیا بس ایسے سمجھ ڈپلو کینیا بٹریسیا تو مجھے اس سے یاد رہ جاتا ہے دوسرا کئی بار ایسا ہوتا کہ ڈپلو کینیا بٹریسیا نہ دے کے کوئی اور نام دے دیں گے اور اس کے پیچھ ہے آپ کو یہ بتا ہے کہ یہ دو نام ہوتے ہیں اس میں آگے کا ہوتا ہے جینس اور پیچھے کا ہوتا ہے اس پیسیج یہ پیسیج ہوتا ہے اور یہ جینس ہوتا ہے تو جینس کچھ بتل دیں گے اس پیسیج میں بٹریسیا رکھ دیں گے جیسے راجستان والوں نے پوچھ لیا تھا تو اس میں نام دے رکھا تھا مدھوکا بیوٹریسیا تو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہے بیوٹریسیا بٹر ہے لگا تو بیسے جو اپنا مہوہ ہے اس کا یہ نام نہیں ہے اپنا مہوہ ہے اس کا نام ہے مدھوکا انڈی کا مدھوکا انڈی کا یہ ہوتا اپنے مہوے کا لیکن یہ مدھوکا بیوٹریسیا یہ اسی کا پرانا نعم ہے اس کا مہوہ کو بھی اب ایسا بھی ہو مہوہ لگا سکتے مہوہ کے ساتھ کیا ہو سکتا آپ میں ستر پوری جن سے کافی لوگ ہوں جن کے مہوہ بہت جدہ گروہ ہوتا ہے تو جو اس کے لاسٹ میں بڑے والے سیڈ ہوتے ہیں ان کو پیر کر پریس کر کے وہاں سے فیٹ ایکش کر لیتے ہیں فیملی کیوال اتنا یاد رکھنا تھا کہ بیوٹر ریسیا جیسا کچھ جوڑ دیں گے اگر اس ٹائپ کا کچھ بھی نام جوڑ دیں جس کے پیچھے بیوٹر ریسیا ہو تو سمجھ لینا یہ بٹر ٹری ہے اور اگر تین چار اپسن بٹر ٹری کے بیوٹر ریسیا بیوٹر چوائز اس حساب سے آپ کام کر سکتے ہو نیکسٹ پلانٹ جو اپنا ارجن تھا اسے دیکھ لیتے ہیں دیکھو بتایا تھا کہ یہ اسٹریم ہے ارجن بلکل اسٹریم کے پاس میں ہی گرو کر جاتا ہے کئی بار تو اس کی روٹس پانی کے اندر انٹر کر جاتی ہے تو وارٹر ایسے وارٹر لاؤگنگ میں گرو نہیں کر سکتا لیکن وہاں پر پانی بہت جدہ بہت جدہ کر دیتا ہے اس لئے ہم ایوکلپٹس کو اس ایریا میں کئی سائیڈ کے ایریا میں لگا دیں گے دیرے دیرے جب اس ایریا کو سکھا دے گا تو دیرے دیرے اس ایریا کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے لیکن یہ پانی سیدھے سیدھے بیچ میں جا گس رہا تو فرسٹ ٹویس آپ کے ہمیشہ ارجن ہی ہوگئی ارجن کی جو بارک ہے اس کے کچھ میڈیسنل پاپٹیز ہیں آپ اس کا سکنڈ ہے جیسے یہ بھی وہی پکچر ہے کہ یہ پورے پانی کے اس پاس گرو کر رہا ہے ارجن کے اپنے سیڈھ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ سیڈھ جو ہے ڈی ڈی ونگ اس ٹائپ سے ہم لوگوں نے سیڈ ٹریٹمنٹ پڑھا تھا ارجن کے جو سیڈھ ہیں ان میں ونگ ہوتی ہیں یہ تو ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو اسے بولتے ہے ڈی ونگ اس سی سی پڑھ چکے تھے سیکنڈ اس کا ایک بینی فٹ یہ ہے کہ اگر آپ پوچھا جائے کہ وہ پلانٹ جس میں جو سیڈ ڈی سیڈ کا بکھرا جس ہم لوگوں نے پڑھاتا اگر ونڈ کرتی ہے تو اسے بولتے ہیں اینیمو چوری تو یہاں پر اینیمو چوری اس کے اپنے ہوگی اور جو سوریا روبسٹا ہے سال اس میں بھی اینیمو چوری ہوتی ہے سوریا روبسٹا کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سوریا روبسٹا جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ ہے سال یا سال یا ساگو وغیر آپ بل دیتے ہیں ڈائی کا مطلب دو پٹیرو مطلب ونڈ مطلب وہ فیملی جن کے جو فروٹس ہیں ان میں اٹلیسٹ دو ونڈ تو سال میں فائیو یا سکس ہوتی ہیں اس کی ونڈ تو یہ اینیمو چوری ہوتا ہے اس میں ٹیک کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اس کی فیملی ہے وربنیسی یہ وربنیسی جو فیملی ہے اسی کو یاد رکھیں گے آپ یہاں پہ آگر کے جو اپنے امپورٹنٹ تھے جس میں آسکتا تھا انہیں تو ریٹ مار لینا ہے اس میں اپنے پاس کوئی اپسن ہے نہیں ادھر کچھ اس پسیج اور بچتے ہیں جیسے کی یہ اپنی لسٹ ہی ہے ابیچ پرنڈرو سلبر فیر ہے اس میں ایک آتا ہے اکیسیا اور اکیسیا بولا جاتا ہے اکیسیا ہے تو فیملی سب کی میمو سے سی ہی ہوگی اکیسیا کون سن سی کا کائی اس کی جو پوڈ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ رگڑ کے پاوڈر بنا دیتے ہیں اور پرانے ٹائم پر جیسے سل دھولنا ہے سابون نہیں ہوتے تھے تو اسے یوز کرتے تھے ایسے ایک پلانٹ اور ہے ریٹہ سپینڈا سنڈی کا اسے بھی یوز کرتے تھے اڑے تھوڑا واسکہ یہ اڑوسہ ہوتا ہے ہمارے چمبل میں کافی زیادہ گروہ کرتا ہے اس کی جو لیوز ہے انہیں ہم لوگ بھونج کر کے ہنی کے ساتھ چٹا دیتے تھے کنجیوم کرتے تھے تھوڑا تھوڑا تو وہ جو کف سمسیہ ہوتی تھی اس میں ریلیکس ہے تو خانسی کی جو آئیرویتک میڈیسن ہوتی ہے اس میں یہ آڈے تھوڑا وسکہ ہوتا ہے ایڈینا کوڈی فولیا حلدو اس کی فیمڈی یاد رکھ لینا حلدو کی رو بی اسی ہوتی ہے یہ طرح ہی ریجن میں بہت گروہ کرتا وہاں پر ایک سٹی ہے حلدوانی پنتنگر کے پاس میں ہے اس کا نام ہی اس کی اوپر رکھا ہے یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے جو بیل پتر ہے اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہے سائنٹیفک نیم ہے ایگل مارمیلوز فیملی ہے اس کی روٹ ایلن تھز ایکسل سا مہاروک ٹری آف ہیون بہی بہت بڑا پیر ہوتا لمبا سا کر سکتے لیکن وہ مہاروک گرو کر لیتے ہیں اس کے کرکٹ بیٹ بنتے ہیں دوسرا اس سے جو دیا سلائی ہے مچس ہے مچس ٹک وہ بھی بنای جاتی ہے سیما روو بیسی اس کی فیملی ہے سیما رو بیسی ایلن تھز ایکس سال سا الوی یا لی بی الوی یا پروسیرا یہ لی بیک ہوتا ہے کالا سیریز اور یہ سفید سیریز اس کی جو پوڑ ہے جو فلی آتی وہ لمبی سی ہوتی ہے بھائی انہیں لکھ رکھا ہے تو وہی باننا پڑے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر پاؤ گا ایلنس نیپیلینس اس پر بہت کنفیجن ہے دیکھو بھائی نیٹوژن فکسیشن کرتے ہیں لیگیومنس نون لیگیومنس میں دو ہی پلانٹ آپ کو بتائے گئے ہیں ایک ہے کیجورائنا دوسرا ہے ایلنس آپ کا یہ کوئی کوئی کوششن ہے اس میں وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کا سائد کوئی پرانا کوششن ہے 2003 کا اس میں پوچھا گیا تھا نون نیٹوژن فکسنگ ہیمالین ٹری تو انہوں نے کوششن میں کیا ہے بائی فولٹ وہاں پر لکھنا یہ تھا کون سا جو نیٹوژن فکسنگ ہیمالین ٹری لیکن اس میں بائی فولٹ ٹائپنگ ارر ہوا ہوا نون لکھ دیا لیکن آنزر وہی رہا ہماری انڈ پہ بھائی ہم لوگوں نے بین آنکھ بند کی اور ان کے آنزر کو مان کر آگے بڑھ گئے اس لیے پھر آپ لوگوں کو کنفیجن کریٹ ہو گیا یہ ایلنس جو ہے اس میں نون جو ہے اس کوششن کا کٹ لینا جو نیٹوژن فکسنگ ہے یہ ایلنس کرتا ہمارلین ریجن میں گروہ کرنے والا پلانٹس ہے اور یہ فرنکیا جو ہے اس کی روٹس میں ہوتا ہے جو نیٹوژن فکسنگ کرے گا دوسرا کون کرتا ہے کیجورائنا اس میں بھی کیا ہے فرنکیا کی فیملی کیجورائنی سی ہے بھوٹ 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 کر دیا تو اسے پوچھ سکتے ہو یہ اینکارڈیم اوکسیڈنٹل کا سائنٹیفک نیم ہے اینکارڈی ایسی کیجوری نیٹ ہے پڑھ لینا اینو جیسوس لیٹی فولیا ایکسل گوڈ گھاٹی گم گھاٹی گم کس سے ملتی ہے اینو جیسوس لیٹی فولیا سے کئی بار آپ لوگوں نے رٹہ مارا ہوگا پھر یہ ایری کا کٹ چوز و پاڑی کا سائنٹیفک نیم ہے جو کٹ ہل کٹ ہل کھاتے ہو آپ اس کا سائنٹیفک نیم ہے چک فروٹ بولتے ہوں اس انگلیس میں کٹ ہل کا یہ سائنٹیفک نیم ہے فیملی اس کی نہیں پوچھی گئی ابھی تک لیکن اتنا یاد رکھو کہ آر ٹو کار پس ہیٹرو فل جو کٹ آپ کھاتے ہو اس میں دیکھاؤ گا آپ چھوٹی چھوٹی سی سپائک سے نکلے ہوتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے پتیاں ہوتی ہیں جن کے جو پتیوں کا جو مین سٹیم سے جو جو پیٹی لس ہے کٹل کے ساتھ ایک اور ہے کہ اس میں جو مین فروٹ جو ہوتا ہے وہ مین جیسے اپنے نارمل فروٹ ہوتے ہیں بیر ہے تو ہوگا کیا کہ اپنا مین سٹیم ہے مین سٹیم سے کوئی برانچ نکلے گی سیکنڈری برانچ سیکنڈری برانچ سے ترسری برانچ سٹرسری سے کوئی فورت نمبر کی ہوگی اور یہ جو فلاور ہے لیبز وغیرہ ہے فروٹ ہے وہ فورت ہے ففت نمبر کی برانچ سے نکلے ہوگی لیکن کٹل میں اتنا بڑا فل جو ہے پانچ پانچ کیجی کے ہو جاتے ہیں تو یہ برانچ سے ایسا ہو نہیں سکتا اس میں کیا ہوتا ہے جو فروٹ ہے جو فلاور ہے وہ من سٹم سے نکلتے ہے جدہ سکنڈری تو ایک ٹائپ سے یہ مانا جاتا ہے من سٹم سے ہی اس کے فلاور اور فروٹ ہو رہا ہے میں نے بولا من سٹم سے کبھی آپ کو سکنڈری جو برانچ جا ان سے ملے گا تو من کا اگزامپل میں آجاتا ہے پھر بقاہ کہ یہ نیم بگر ہے بمبو سا بمبو ہے دو تو بمبو ہے تو یہ تو کٹی لئی ہوگا اس لئے تھونی بمبو ہے اس کی فیملی کیا پوئیسی یا گرم پرانے نام اور نائے نام کا نیکس ہے یہ بمبو کے کچھ اور نام جیسے بمبو سا والگر ہے والگر ہے گولڈن یا یلو بگزا اور الان اسے آپ نے فوریسٹ یوٹلائیزیسن میں پڑھا ہوگا یہاں بگزا نہیں ہے اس کا جو سیڈ ہے سیڈ کی آوٹر کوٹ ہے وہاں سے ریڈ کلر کا کلر نکلتا ہے اس کا جو فل ہوگا تو فل کے اندر سیڈ ہوں اور سیڈ کے چاروں طرف ایک لیئر سی ہوتی جو بریک ہو کے پاورڈر فور میں آ جاتی ہے تو وہاں سے کلر یوز کرتے ہیں بگزا وہاں سے کئی بار کوششن پوچھا جاتا ہے ایناٹو کس سے ملتی ہے یا ایناٹو ڈائی کس سے ملتی ہے تو ملے کی اس کے سیڈ کی آوٹر کور سے یا فروٹ سے کس کے بگزا اور لانا فیملی بگزی سی ہے اس میں کوئی آتی نہیں ہے ایک ہے بوریس فلیبیری فیرہ بوریس یا فام فام تاڑ پتر بوس بیلی سرائٹا سلائی اس میچ سٹک بناتے بیوٹی سپر بیوٹی سپر بیوٹی مونو سپر بیوٹی سپر کلیم بر ہوتا ہے اس نے کوئی آ چکا ہے بیوٹی سپر ان میں سے کون سا کلیم بر آنسر بیوٹی سپر بر تھا اس کا کیسی یا فیسٹول عمل تاس اسے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں روڑ کے جورانیسی اس کی دو خاصیت ہیں جو کوسٹل ایریا ہے وہاں پر سین ڈیون والا ایریا وہاں ایفورسٹیشن میں کرتے ہیں یہ کیوں کر لیتا ہے کیونکہ اس کی روٹ میں فرینکیا ہوتا ہے تیسرا ہے یہ کہاں سے لے آیا گیا جنرل یہ پلانٹ تو ہے انڈونیسیا اور آسٹریلیا والے سلائیڈ میں کچھ اور کوشن دیکھ لیتے ہیں جیسے ایک ہے ناریل کوکس نیوسی فیرا کوکو نٹ فیملی دیکھ لو پام پام کی ہے تو پال میں ہی ہے کوکو نٹ سے ایک کوشن پوچھا جاتا ہے کہ ہم کوکو نٹ کا کونسا پارٹ ہے جسے کجیوم کرتے آپ لوگ انہیں جو بیج والا حصہ ہے جس میں اپنے ری سے نکلتے جب یہ تو مین فروٹ ہے کچھا ہے بھی جب لوگ مارکٹ سے ناریل لینے جاتے کبھی مندر جاتے تو ناریل ملتے تو اس میں جو بہار فائیور فائیور سے ہوتے ہے وہ والا پارٹ یہ ہوتا ہے جو بعد میں وہ فائیور والا پارٹ بنائے گا اسے بولتے ہیں میجو کارٹ یہ ہے میجو والا پارٹ یہ ہے اپی اپی کارٹ کئی بار پوچھا گیا کہ ناریل کا جو فائیور سستہ ہے وہ میجو کارٹ ہے پھر آتا ہے ناریل کا ہارڈ پارٹ جس ہمیں لاشٹ میں توڑنا پڑتا اگر میں توڑنے کا کام دیا جاتا بچھ توڑو شی تو جو ہم لوگ توڑتے ہیں وہ ہے جو ہارڈ پارٹ اسے بولتے ہیں اینڈو کارپ اور جس پارٹ کو ہم کھاتے ہیں یا جس ہم پیتے ہیں یہ ہے اینڈو اسپرم یہ کئی بار پوچھا جگہ ریسے والا پارٹ کونسا ہے وہ میجو کارپ والا ہے اس میں ایک اپنی لسٹ میں ڈیلون ایکس ریجیا گل مہر ڈیلون ایکس ریجیا اس کی فیملی پوچھی گئی تھی ایک بار پیپلیون ایسی یہ نہیں بھی یاد رہا ہے تو چھوڑ دو اتنا یاد رکھ لو کہ بھائی گل مہر کا گیا ڈیلون ایکس ریجی ہے پھر اپنے ڈیلون ایکس والے ہیں یہ ہے ایلیو کارپس جینٹرس یہ رود راکش رود رود راکش ایلیو کارپسی سائنٹ فیکن وہ فیملی ہے اس کی ایوکلیپٹس ایوکلیپٹس کی بہت ساری فیملی ہے آپ ایوکلیپٹس اس سیکنڈ سٹیج پہ جو اپنے ویٹر ایریا میں ویٹر لوگن ایریا میں کون سٹیج گرو کر سکتی ہے ایوکلیپٹس کو سیکنڈ سٹیج پہ رکھنے کے پیچھے ایک ریجن اور ہے کہ وہاں پر ایوکلیپٹس کی بہت ساری سپیسیج ہیں پچاس کی اوپر سپیسیج کچھ ایسی ہیں جیسے کیمیل ڈو لینس ہے یہ تو راجستان جیسے ڈرائی ایریا میں گرو کر جائے وہاں کو ایسا کچھ سپیس پیشن نہیں دیتے وہاں پر سیدھا لگ دیا جاتا ہے یوکلیپٹس اب کون سی یوکلیپٹس تو کیمیل لینس ہوگی تو اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے تو اس لئے اسے سکن پر یا تھاڑ پر رکھنا ٹھیک جاتا ہے اس لئے آپ سکن پر لے کے چلیں گے اس کی فیملی کئی بار پوچھی گئی ہے آپ کو فیملی یاد رکھنا ہے فیملی ہے مرٹی سی نیکس کچھ اور بچے ہیں جیسے کے فائکس الاسٹ کا روڑ ڈری ہے ایسا کئی بار کوشن آیا کہ کون سا پیڑ ہے جو کی فورسٹ ٹری نہیں ہے کل ملا کے یہ ہے ایسا نہیں کہ یہ پیڑ اوپر سے خیدی میں آیا جنگل ہی بس اپنے آقا نہیں ہے ساؤدھ امرکہ میں یہ جنگل کا رہا ہوگا وہاں سے اپنے آلے آئے تو پلانٹیسن کی گئی اس کے روڑ کی جیسے کرلا پہ پلانٹیسن کی جاتی ہے تو اپنے یہ فورسٹ ٹری نہیں ہے اپنے آئے پلانٹیسن کروپ ہے لگائی جاتی ہے خیتوں میں فورسٹ ٹری آم گرو نہیں کرتا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا فورسٹ ٹری اس پیسیج نہیں ہے تو اگر فائکس الاسٹ کا لگا دو گئے الاسٹ کا روڑ روڑ ٹری ٹھیک ہے اس کی یو فور وی سی دودھ نکلتا اس سے بھی یو فور وی سی یاد رکھ لو فائکس ریلی جیوس ریلی جن پیپل ابھی ہڑاپا والا پوچھے یہ تھا ہڑاپا میں سے پوچھ دے پیپل کو موری اس کی فیملی ہے میلائنا اربوریا سیبن ساغ ٹیک کا چھوٹا بھائی سیم پروپٹی سفید ٹیک بولتے تو اس کی فیملی ہے بقائے کے خالی پیلی کے جیٹ روپا کرکس ہے جیٹ روپا اس میں ایک آتا ہے جیٹ روپا کرکس یا اسے بولتے ہیں رتن جو یا چند جو یا سور جو یو فور وی چیز کی سیم لی ہے اس کے جو سیڈ ہیں انڈی جیسے سیڈ ہوتے ہیں انہیں پیر کر کے مسین میں آئل نکال لیا جاتا اور پیٹرول یا پیٹرول 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 اسے بولا جاتا ہے کرنج اس کی بھی جو سیڈ ہیں ان کو بھی ہم لوگ اسی ٹیپ سے اویل ایک کر کر لیتے ہیں تو پونگ گمیا پیٹرول بھی آپ کو دہا رکھ نا ہے جگلنس ریجیا یہ کافی فیمس ہے والنٹ اکھروٹ اس میں ملتا ہے جگلنس ریجیا سے ٹری سپسیج میں ہم لوگ یہیں دیکھیں گے بقائق بولنے کا کوئی خاص مطلب نکلا نہیں ایسا کچھ بہت خاص ہے نیکس حصہ سلوی کلچر سسٹم ہے اور انڈین ٹری سپسیج اسے دیکھ لیتے ہیں یہاں ان میں کسی میں نہیں جانا بیسک پرپچ ہے ان سے جڑی ہوئی جو سپرفیسیل جو بیسک بیسک ٹرمی نوی ہے اس کا ایک بیسک آئیڈیا ہو تو اپنا کام یہاں ہو جائے گا